بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عثمان قسانہ یوٹیوب چینل زمنی انتخابات کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اب میں آپ سے جو بات کر رہوں آج کی ویڈیو میں لاہور کے زمنی انتخابات میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے پی پی ون سکس سیون پی پی ایک سو سٹھ سٹھ یہ حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے سابق ایم پی اے نظیر چوہان امیدوار ہیں اور تحریک انصاف کی طرف سے خالد گجر کے بھائی شبیر گجر چودری شبیر گجر یہ کینڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی جو سیاسی ساکھ اور پہچان ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نظیر چوہان کو آپ جانتے ہیں یہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کے ٹکٹ سے دوزار اٹھارہ میں منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ممبر پنجاب اسمبلی اور پھر یہ بڑا انہوں نے اہم رول پلے کیا دو تین سال بڑے ایکٹیو رہے مختلف معاملات میں پنجاب اسمبلی میں بھی اور باہر بھی خبروں میں ان رہتے تھے خاص طور پر شہزاد اکبر جو تحریک انصاف کے رہنمار تھے اور وزیراعظم کے ایڈوائزر تھے ان عمران خان کے اس کے حوالے سے ان کا وہ جو نیریٹیو تھا کا دیانیت کا اور وہ سارے چیزیں ان کی طرف سے بہت کچھ سامنے آیا چوہان کو خاصا ڈینٹ پڑا تھا یہ بڑے ڈیمیج ہوئے تھے جو ان کی پرسنیلٹی کے حوالے سے بات کی جائے اب ان کا شمار ان منحرف عراقین میں ہوتا ہے جو حمزہ شہباز کو ووٹ دے کے اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹے تھے الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا تو زمنی انتخاب اناؤنس ہوا اب کیونکہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ منحرف ہو کر گئے تھے مسلم لگنون نے یہ فیصلہ کیا جماعتی سطح پر کہ ان سب کو مسلم لگنون کے ٹکٹ دیا جائیں گے اور تمام اپوزیشن جو تھی پہلے کی اور آپ کی جو حکومت ہے جسے ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت یہ سارے مل کے یونینیمس کینیڈیٹ دیں گے یہ اپنے متفقہ امیدوار ان کے ہوں گے تو نظیر جوہان یہاں پر لاہور میں پی پی نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے پر تحریک انصاف نے پہلے عاطف چودری کے ٹکٹ کا انانونس کیا ان کا نام آ رہا تھا کہ عاطف چودری کو ٹکٹ دیا جائے گا یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی پوری جوانی تحریک انصاف کو دے دی اور بڑا ایک ڈیووٹڈ ورکر تحریک انصاف کا عمران خان کا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ واقعی ٹائگر تھا عاطف چودری لیکن بعد میں بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر اور شاید یہ تحریک انصاف کا اچھا فیصلہ تھا کہ عاطف چودری سے ٹکٹ واپس لے کر یہ خالد گجر جو تحریک انصاف کے لاہور کے اہم رہنما ہیں اور رائیوینڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شمار انہوں نے شہباز شریف کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑا یہ خیر جیت تو نہیں سکے لیکن ان کا شمار تحریک انصاف کے اہم رہنماوں میں ہوتا ہے خالد گجر صاحب کا ان کے بھائی شبیر گجر کو ٹکٹ دیا پی پی وان سکسٹی سیون سے تحریک انصاف نے اب جب کیمپین کا آغاز ہوا تو دونوں طرف جو ہیں یہ ایک ٹکر کے لوگ تھے ایک دونوں جوڑ کے لوگ تھے کینیڈیٹ برابر کے تھے بڑی بھرپور مہم کا آغاز ہوا اور اب تک جب کیمپین اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے ابھی تک وہاں پہ بہت زیادہ ہائپ ہے اور ہر لمحہ یہ ہائپ بڑھتی جا رہی ہے اور اس لیے لاہور کے اس حلقے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ جو خالد گجر صاحب ہیں ان کا جو اگریسیو موڈ ہے ان کا جو سٹائل ہے ان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے وہ بھرپور مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں دوسری طرف نظیر چوہان صاحب پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور نظیر چوہان کو مسلم لیگ نون کی اور حکومت کی سپورٹ بھی ہے اور نظیر چوہان کا اپنا ایک وہاں پہ سیاسی قد کاٹ بھی ہے کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے دھڑے جو انہوں نے تحریک انصاف میں رہ کے اپنے ساتھ جوڑے تھے ان کو وہ ساتھ لے کر مسلم لیگ نون میں آئے ہیں اور اسی طرح خالد گجر کے بھائی جو شبیر گجر ہیں وہ بھی دورٹڑور کمپین کے ساتھ ساتھ اپنے جو دھڑے ہیں ان کو ساتھ ملا کے اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ان حلقوں میں موجود ہے تحریک انصاف کی بات کریں تو میاں اسلام اقبال نے یہاں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں جو ہما وقت یہاں موجود ہوتے ہیں اسلام آباد سے ان کے قائدین آئے ہیں اسد عمر وغیرہ مرکزی کی قیادت جتنی ہے شیخ رشید اس حلقے میں آئے ہیں انہوں نے یہاں جلسہ کیا ہے اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں سیاسی طور پہ وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگئے مسلم لیگ کاف کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے کاف کی نوجوان لیڈرشپ ہے چھوٹے سطح کی یونین کانسل کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی مل کر شبیر گجر کی حمایت کر رہے ہیں دور ٹو دور کمپین دونوں جماعتوں کی جاری ہے ادھر نظیر چوہان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے مرکزی بھی اور لاہور کے اہم تمام رہنما وہ اس حلقے میں موجود ہیں بھرپور سپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر ایم این اے شائستہ پرویز ملک ہیں تو پرویز ملک اور ان کی ٹیم جو مسلم لیگ نون لاہور کے صدر بھی تھے اور ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں نظیر چوہان کے ساتھ مل کر نظیر چوہان ابھی تک مقابلے میں ہیں واضح برتری دونوں امید واران میں سے کسی ایک کو بھی حاصل نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے نظیر چوہان صاحب کی جو کیمپین ہے اور نظیر چوہان کے جو ہم جو سیاسی جلسے اور سیاسی موڑ ہے وہاں پہ اس کو دیکھ کے کہ انہیں قدرے بہتری حاصل ہو جائے گی لیکن اگر پولنگ ڈے پور امن رہا تو جس کا خدشہ یہاں پہ کافی ہے کہ پولنگ ڈے پور امن شاید نہ رہے پولنگ ڈے کے حوالے سے پی پی ون سکسٹی سیون سب سے زیادہ خطرے کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں گھنٹی بجھ رہی ہے وہ پی پی ون سکسٹی سیون میں بجھ رہی ہے پی پی ون سکسٹی سیون میں خالد گجر صاحب اور نظیر چوہان کے مقابلے میں ابتدا میں ہی آغاز میں ہی وابدہ ٹاؤن کے قریب ایک ان کا آپس میں ٹکر ہوئی ان کی مقابلے میں لڑائی ہوئی ڈنڈے چلے فائرنگ ہوئی عدالت نے اور الیکشن کمیشن نے دونوں پارٹیز کو بلایا یہ ساری چپکلے دونوں طرف سے پرچے درج ہو چکے ہیں ایک دشمنی کی نوئیت چل رہی ہے تو یہاں پہ مقابلہ خاصا دیکھنے میں آ رہا ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے لیکن یہ دلچسپی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ الیکشن پور امن رہے گا ہماری دعا ہے کہ یہ الیکشن جو سترہ جولائی کا دن ہے پور امن طریقے سے گزر جائے انشاءاللہ پاکستان کے سیاسی اور پاکستان کے معاشی مستقبل کے بہت اہم فیصلے اس زمنی الیکشن کے بعد کیے جائیں گے